نمسکار میں ہوں پیوش پانڈے اور آپ دیکھ رہے ہیں چناؤ آج تک ہر ہفتے کی طرح اس بار پھر حاضر ہوں الیکشن و الیکشن و راجدی پلے کر راجدی سردیسائی کے ساتھ سر بہت بہت سوگت ہے آپ کا نمسکار پیوش نمسکار سر پشیم منگال میں ممتہ نے کانگریس کے ساتھ کھیلا کر دیا جی مجھے لگتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ممتہ نے ایک طرح سے وہ کیا جو لوگوں کو لگا کرے گی آخر دیکھئے ممتہ بینر جی جیسے نیتا جو ہے نا وہ پہلے اپنا گھڑ سیف کرنا چاہتے ہیں اپنی ہوم ٹرف کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں یہ انڈیا الائنس وغیرہ سب ٹھیک ہے لیکن جو ان کی لوکل لیول پر جو کانگریس کے ساتھ ٹکراو رہا ہے وہ پچھلے دس سالوں سے رہا ہے آپ دیکھئے کہ دوہزار سولہ کا چناؤ ہو یا دوہزار اکیس کا چناؤ ہو تب کانگریس اور لیفٹ ایک ساتھ آئے تھے اور ممتہ کے آمنے سامنے تھے تو یہ تو ہونا ہی تھا اور جس طرح سے انہوں نے کیا مجھے کوئی آسچریہ نہیں ہے کیونکہ ممتہ بینر جی ایک ایسی نیتا ہے جو اپنی unpredictability پر اپنی راجنیتی کرتی ہے کہ وہ اپنے جو پرتیدواندی ہے پھر وہ کانگریس کے ہو یا بی جے پی کے ہو ان کو کس طرح سے last minute surprise دے دے یا اپنی اپنا ایک جو آپ اسے کہیے اپنا جو ردبہ ہے وہ دکھائے ان کو اب ان کو لگتا ہے کہ بنگال میں ان کی ہی چلے گی کانگریس دو تین سیٹوں کے علاوہ نورت مالدہ ایک اور ایک بیرہمپور اس کے آگے نہیں جا سکتی تو کہیں نہ کہیں دیکھیں انڈیا alliance جو ہے نا وہ ایک طرح سے یہ چناؤی alliance اب نہیں رہا جو بھی ہونا ہے چناؤ کے بعد ہوگا انہوں نے یہ جو جتنے بھی regional parties ہیں ایک دو کو چھوڑ کے باقی سب نے تیہ کیا ہے کہ پہلے چناؤ لڑنا ہے اگر ہماری performance اچھی رہی تو پھر ہم چناؤ کے بعد bargain کریں گے اس کے پہلے ایکلا چالو رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہ سب پارٹیوں کی ایک طرح سے انڈیا alliance کے جتنے بھی گھٹک دل ہے دو تین کو چھوڑ کے یہ ان کی رن نیتی رہ گئی ہے سر اس کے بعد لیکن سوال یہ ہے کہ ممتا نے ایسا کیا کیوں کیوں کیا یہ ہے کہ ممتا کو دل لگ رہا تھا کہ انٹی انکمبنسی ووٹ جو ہے وہ اگر بی جے پی ورسس ممتا رہا تو اس کو دکت ہو سکتی اس لیے انہوں نے خود ہی یہ ماسٹر سٹروک کھیلایاں کھی پارٹیاں الگ لگ رہے ہیں تاکہ جو انٹی انکمبنسی کے بعد ووٹ کا بٹوارہ بھی ہو تو کانگریس اور سی پی ایم کو ملے دیکھیں یہ ماسٹر سٹروک ہے یا نہیں یہ چناؤ کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن دو تین چیزیں صاف ہیں ایک تو چناؤ جو بنگال کا ہوگا وہ ہے ممتا بنام کون یعنی جتنے بھی وپکشی پارٹی آپ ہیں لیفٹ ہیں کانگریس ہیں بی جے پی سب ممتا کو ایک طرح سے ٹکر دیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ جتنا اوپوزیشن ووٹ یعنی نون ترینامول ووٹ ڈیوائیڈ ہوتا ہے اتنا ممتا کو ممتا بینرجی کو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ہے دیکھیں یہ جو ریجنل نیتاز ہے نا یہ کہیں نہ کہیں ڈرتے ہیں کہ اگر وہ سپیس کوئی بھی اپنی جگہ تھوڑی بھی کم کر دے تو جو راشتریہ پارٹی ہے کانگریس ہے وہ ایک طرح سے ایک بار پھر اُبھر کر آ سکتی ہے ممتا کو ڈر تو ہے کہ جو مسلم ووٹر ہے خاص کر جو اس کا کوئر ووٹر رہا ہے 28-30% کا بنگال کا ووٹر وہ کہیں کانگریس کی طرف نہ جائے یہ ڈر تو رہے گا ہی اور اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ممتا بینرجی ابھی بھی یہ ڈیسیجن کے بعد بھی ان کو یہ ڈر کہیں ہوگا ایسے کانسٹیونسیز ہے جہاں اگر کانگریس یا لیفٹ ایک تگڑا امیدوار رکھے وہ ووٹ کتنا ڈیوائیڈ ہوتا ہے ویدان سبھا میں ہوا نہیں دوہزار اکیس کے ویدان سبھا میں ہوا نہیں لیکن دوہزار انیس کے لوگ سبھا میں تو ہوا تھا اور دوہزار انیس کے لوگ سبھا میں بیجے پی کو فائدہ ہوا کی انٹی ممتا ووٹ پوری طرح سے بیجے پی کے پاس گیا اس ڈر کہیں ایک سرہ کیا اس سے جوڑ رہا ہے کہ ادھی رنجن چودری کی خلاف یوسف پٹھان کو تاب دی ہے؟ دیکھیں ادھی رنجن چودری بنا ممتا بینے جی ایک بڑا پرسنل بیٹل ہے اور یہی تو سب سے بڑی کانگریس اور تینامول کی دکت ہے کہ دونوں نیتا جو ہیں ان کے ممتا بینے جی ایک طرم اور ادھی رنجن چودری وہ آمنے سامنے بار بار آتے ہیں تو ملی کارجون گھرگے نے کوشش کی انیا نیتاو کانگریس نے کوشش کی لیکن اس کے بعد بھی یہ ماملہ سلج نہیں پایا اور یوسف پٹھان کو رکھ کے ایک طرح سے ممتا بینے جی ایک چیلنج ایک طرح سے ادھی رنجن چودری کو دے رہی ہے کہ دیکھیں آپ تو ہیں لیکن ہم آپ کو ایزی رائیڈ نہیں دیں گے مجھے ابھی بھی لگتا ہے ادھی رنجن چودری کو ہرانا بہت مشکل ہے آلماسٹ ناممکن ہے یوسف پٹھان تو آپ کہہ سکتے ہیں ایک پوشٹر بوئی کی طرح آپ نے رکھا ہے کرکیٹر کو رکھا ہے جو کولکتا نائٹ رائیڈرز کے لیے کھیلا تھا لیکن ایڈوانٹیج ادھی رنجن چودری بہرامپور میں اور باقی جگہوں میں کانگریس کتنا ووٹ لے پاتی ہے لیفٹ کتنا ووٹ لے پاتی ہے کئی جگہوں میں یہ تیہ کرے گا کہ جیت کس کی ہوگی کیونکہ ممتا بینے جی کا ووٹ چالیس پرسنٹ کا ہے بی جے پی کا بھی ایک بڑھتا ہوا ووٹ ہے اور کئی جگہوں میں بی جے پی مجھے لگتا ہے انٹی انکمبنسی دیکھئے ممتا بینے جی کہ اب تیرہ سال ہو گئے پاور میں انٹی انکمبنسی تو نظر آ رہی ہے اس انٹی انکمبنسی کا بی جے پی کتنا فائدہ اٹھا پاتی ہے کیا پورا وہ انٹی انکمبنسی ووٹ بی جے پی کے پاس جائے گا یا وہ بکھر جائے اگر بکھر جائے تو مجھے لگتا ہے ممتا بینے جی ابھی بھی کافی سیٹے لا سکتی ہے لیکن اگر وہ بی جے پی کی طرح پوری طرح سے کانسولیڈیٹ ہو جائے تو اڈوانٹیج بی جے پی کانگریس کتنا ووٹ لائے گی پشیم منگال میں یہ تو آنے والے دنوں میں پتا چلے گا لیکن سر کانگریس کو ایک مدہ کیا مل گیا ہے کل ہی جب انت ہیگڑے نے سمیدان میں سنشو دن کی بات کر دی تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جس طرح سے جاتی جنگڑنا یا جو مدہوں پر وہ کھیلنا چاہ رہی تھی اب اس کو ایک مدہ ملا ہے اور شاید اسی کی وجہ سے ملک کارگے نے بھی پریس کانفرنس کی اور بلکل موڈی پر جس طرح سے قرارہ حملہ بولا ہے انہوں نے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھئے یہ پہلی بات تو مجھے نہیں لگتا کہ انت ہیگڑے کے کسی بیان سے چناؤ بدلنے والا ہے انت ہیگڑے اس طرح کے بیان کرنے میں مشہور ہے یہ پہلی بار نہیں ہے اس کے پہلے بھی کئی بار انہوں نے اس طرح کے بیان بازی کی ہے یہ بھی سمجھا جاتا ہے شاید ان کو ٹکٹ بھی نہ ملے اس کا دیکھئے یہ جو لڑائی ہے نا یہ کسی بیان بازی کسی نے کچھ کہہ دیا اس پر تو نہیں ڈیسائیڈ ہونے والی سوال یہ ہے کہ کانگریس ایک میسیج دینا چاہتی ہے کہ بی جے پی کا ایک پلان ہے کہ اگر وہ ان کو ساڑھے تین سو چار سو سیٹ آ جائے تو وہ سمویدھان بدل سکتے ہیں یہ ایک طرح سے نیرے ٹیو بدلنے کی کوشش ہے لیکن کیا چناؤ بدل سکتا ہے اس پر بلکل نہیں مجھے لگتا ہے اند کمار ہگڑے جیسے نیتاؤں سے موڈی جی کو کوئی زیادہ فائدہ نہیں مل رہا ہے لیکن سر اس کا کاؤنٹر کوششن یہ ہے کہ کانگریس کا ایک نیتا چاہے وہ مانی شنکر ایئر ہوں کچھ بیان دیتے ہیں اس کو دوسرا نیتا موڈی جی اور پورا بی جی پی اس کو پک کر لیتی ہے کیونکہ ایک بیان دوسری پارٹی کو موقع بیان کرتے ہیں جس کا آپ راجنیتی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سوابھاوک ہے کہ کوئی ایک ایم پی جو ہے اند کمار ہگڑے جیسے ایم پی اگر اس طرح کی بیان بازی کرے آپ اس کا فائدہ اٹھیں گے میرا اتنا ہی کہنا ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ چناؤ کے نتیجے بدلیں گے اس پر یا چناؤ کا نیرےٹیو بدلے گا چناؤ کا نیرےٹیو اس پر نہیں بدلے گا اگر چناؤ کا نیرےٹیو بدلنا ہے تو کانگریس نے اپنا جو روزگار پلین ہے جو راحل گاندی بار بار کہہ رہے ہیں اگر اس کو جنتہ تک پہنچا پائے تو مجھے لگتا ہے کانگریس کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے جیسے بی جے پی نے وکسد بھارت کا اپنا پلین ہر نکڑ گلی میں پہنچایا ہے یہ بی جے پی کی شیلی ہے کہ پچھلے دو تین مہینوں سے جب سے یہ وکسد بھارت یاترہ شروع ہوئی ہے بی جے پی نے یہ ہر گاؤں تک پہنچانی کی کوشش کی اپنے وولنٹیر اپنے وستارک کے ذریعے الگ الگ میٹنگز کے ذریعے یہی کانگریس کمزور پڑتی ہے یہ تو آنندھے گڑے کو اٹیک کرنے میں تو کانگریس کرے گی لیکن نیرےٹیو بدل نہیں سکتے اس بیان سے اس مدے سے نیرےٹیو نہیں بدلے گا کیا سی اے اے کا نوٹیفیکیشن لاغو ہو گیا ہے اس سے کچھ چناوی اثر پڑے گا یہ بڑا انٹریسٹنگ سوال ہے دیکھیں یہ جو ہے نا یہ یہ درشاتہ ہے کہ آج کی تاریخ میں بی جے پی کے سامنے دو تین اے کا مدہ امید شاہ جی نے بھی اٹھایا تھا جب دو ازار اکیس میں بنگال کے چناو ہوئے تھے ان کو لگا تھا کہ جتنے شرناطی ہے خاص کر کی مٹوا سماج کے جو بنگلہ دیش سے آئے ہیں ان کو یہ سی اے کے ذریعے ناغرکتہ کے ذریعے ان کو اپنی طرح لبا سکتے ہیں ان کو ویدھان سما میں اس سے زیادہ سفلتا نہیں ملی اب چار سال ہو گئے ہیں اب انہوں نے اس کو عمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ تورن اس کا ان کو اتنا راجنیتی فائدہ ملے گا لیکن ضرور نیرٹیو وہ بنا سکتے کہ ہم نے جو کہا وہ کیا یہ کیول ایک مدہ رہ گا ایسا نہیں ہے کہ سی اے پر آپ چناو لڑیں گے لیکن کچھ بنگال کے علاقوں میں جا کر ضرور آپ بات کہیں گے کہ ہم نے جو کہا وہ کیا آپ اس کے وپرید دیکھئے کہ اسم جیسے راجعہ میں وہاں تو بی جے پی کی سرکار ہے وہاں تو کئی لوگ بی جے پی کے بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم سی اے کو مانتے نہیں ہے کیونکہ یہ اسم اکورٹ کے خلاف ہے ہم نہیں چاہتے کہ بنگالی شرنارٹی کو آپ یہاں آسام میں آکا ناغرکتہ دے تو اسی لئے بی جے پی نے اس کو کھل کر کبھی یہ نہیں کہا کہ اسم میں بھی وہی کریں گے جو بنگال میں یہ بنگال سیمت سیئے اس سمیہ ہے لیکن دیش بھر میں یہ میسے جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھئے ہم وہ پارٹی ہے جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور خاص کرکی جو ہمارے ہندو بھائی بہن ہیں جو الگ الگ دیشوں میں رہتے ہیں ان کے ساتھ ہم ہیں اس کا کتنا زمین پر اثر ہوگا اس پر سوال ہے کتنے لوگوں کو واقعی ناغرکتہ ملے گی اس پر بھی سوال ہے کیونکہ سسٹم بڑا بیوروکراتک ہوتا ہے لیکن میسیجنگ کے طور سے مجھے لگتا ہے ناریندر موڈی نے میسیج دینی کی کوشش یہ بھی ایک ناریٹیو سیٹ کرنے کی کوشش ہے کہ ہم جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اور ادر وائز اس کا چناؤ پر کوئی اثر پڑتا نہیں دکھ رہا ہے کہ چناؤ میں لوگ اس مددے کے آدھار پر بوٹ دیں گے سر آخری سوال آپ سے کہ ایلیکٹرال بانڈ پر سپریم کورٹ نے جو سکتی دکھائی ہے جو ہم نے پچھلے ہفتے بات کی تھی تب یہ لگ رہا تھا کہ بی بی پی یا ایس بی آئی مطلب چناؤ بعد شاید ڈیٹا کو جاری کرے لیکن اب سپریم کورٹ بہت سکت دکھ رہی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک الگ نیرےٹیو سیٹ ہو رہا ہے لیکن ضرور یہ مدھیم برگیہ لوگوں میں شہروں میں ایلیکٹرال بانڈ کیا سرکار کو چھپا رہی ہے یہ سب لے کے اڈوانٹیج بپکش کو ملا ہے جس طرح سے کورٹ نے بڑے سکت انداز میں ایس بی آئی کو گھیرا ہے لیکن ایک بڑی بات ہے کہ کورٹ نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ کس پارٹی کو کس ادیوگ پتی یا انڈیویجول نے پیسہ دیا اتنا ہی کہا ہے کہ آپ لشت دے دیجئے ایسی آئی کو الیکشن کمیشن کو کہ کن لوگوں نے دیا ہے اور آپ ہمیں بتائیے کن پارٹیوں نے بانڈ انکیش کیا ہے کس پارٹی نے پیسے لیے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کو میچ نہیں کرنا ہے کہ کونسا کس انڈسٹریلیسٹ نے کس پارٹی کو کب پیسے دیے تو جب تک یہ نہیں ہوتا تب تک آپ یہ نہیں پروف کر پاؤ گے کہ کسی کو کیا لالچ یا کیا فائدے سے آپ کو کیسے پیسے ملے تو یہ مدھیم برگیہ ہمارے انٹیلیکچول کلاس میں ہمارے اکباروں میں ضرور مدہ بنے گا لیکن مجھے لگتا ہے درباگیا کی بات ہے کہ اس دیش میں بڑی بحث ابھی تک ہوئی نہیں ہے کہ الیکٹرال فائننسز جب چناؤ ہوتے ہیں فنڈ کہاں سے آتے ہیں دیکھو پیوش زیادہ تر فنڈ ابھی بھی کیش میں آتے ہیں آپ کسی بھی نیتا سے پوچھئے وہ ابھی بھی کیش ایکونومی پر چلتے ہیں تو بانڈ تو اپنی جگہ تھی اصلی جو ہے جسے آپ کہیں ہیں اصلی ہمارے جو جیمز بانڈ اس دیش میں ہے وہ جو ڈیلنگ کرتے ہیں وہ کیش میں کرتے ہیں اور وہ کیش ایکونومی جب تک آپ اسے ختم نہیں کریں گے تب تک الیکٹرال بانڈ کے اس ورڈکٹ جہاں تب مجھے لگتا ہے اچھا ورڈکٹ ہے لیکن اس کا ہمارے سسٹم پر زیادہ اثر اس سمیں نہیں پڑے گا تو کل ملاکر سر یہ کہنا چاہیے کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس کا سواگت ہونا چاہیے اس سے پاردرشتہ آئے گی اس سے کچھ چیزیں سامنے آئیں گی اچھی باتیں لیکن چناؤ صدھار وہ بہت ضروری ہے اور چناؤ کی جس طرح سے فائننسنگ ہو رہی ہے اس کو اس میں پاردرشتہ لانے کی ضرورت ہے تو وہ کب آئے گی کیسے آئے گی سر یہ تو کہنا مشکل ہے لیکن مجھے لگتا ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے تو اس ہفتے سر یہ جو تین چار مددے تھے ہم نے اس پر چرچہ کی اگلے ہفتے آپ کو فیرم ملائیں گے اور آپ سے چرچہ کریں گے اس ہفتے کے مددے کی Thank you sir Thank you Thank you